اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجَعُونَ وَلَاِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتُمِ رَبَّهِمُ الرَّحْمَةِ صدق اللہ العظيم وصدق رسولا نبی القرآن ذروب پردے محمد وعالمحمد پر قوم کی والد قوم کی پدر حضرت آیت اللہ سے ساجد حبیث صاحب کی خدمت میں تسجد اس پیس کرتا ہوں اس عظیم مقصام پر خود حضرت قوم میں دمانہ دلاللہ تعالیٰ جو شریف تو بھی تسجد عرض کرتا ہوں ظاہر کے وقت کم ہے اور قائد عمیلت جعفر عطلہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پوری طرح سے مجھ سے پاہ کریں گے ممدین شخص جو میرے رابطے رہے اور میرے تعلقات رہے اس میں میں نے یہ دیکھا ایک عظیم ہستی کا سایہ اس میں نظر آتا تھا اور اس کے والد کا اثر تھا جو اس کرتا تھا محمد علی شیف کے اندر جو چیز میں نے نہیں پائی وہ غرور نہیں پائی تکہ پور نہیں پائی انانیت نہیں پائی اور محمد علی شیف کے اندر جو چیز میں نے پائی اور سب سے اہم پائی اور ہمیشہ پائی وہ ایک ہی بات کے عدد تھے محمد علی شیف صاحب ہم اہلیانِ نگر اور ہم اہلیانِ گلگر کو ابھی آپ پہچانتے نہیں ہیں آپ دیکھئے گا کہ یہ قائد کے قدم پر اپنی جان قربان کرنے کے لئے تیار ہے اور یہ اس کا نظریہ ہمیشہ رہتا تھا اور الحمدللہ رب العالمین اس مرکزی پلیٹ فارم پر جس طرح سے اس مرمون میں اپنی انفظمات انجام اور صرف ایک درد رکھتا تھا کہہ لئے ہیں گلگت و بردستان کو ان کے حکوم دلائے ہیں یہ بات بالکل واضح ہے کہ نہ کوئی نئے اتحاد کی ضرورت ہے نہ کوئی نئی تلقین کی ضرورت ہے قوم ملی پلیٹ فارم پر متحد ہے الحمدللہ رب العالمین اور میں یہ بات کروں گا کہ اہلیان نگل اگر محمد علی شیف کو ان کی ان خدمات کا جو وہ پہلے انجام دیتے رہے ہیں اور وہ کام جو انہوں نے ابھی شروع کی ہیں اگر انہوں نے خراج تحصیم پیش کرنا ہے تو ایک اور ایک راستہ ہے جس کے نرشہ قدم پر وہ چلتے تھے آپ بھی چلتے رہیے انشاءاللہ پورے پاکستان میں پرچہ میرے پہ دولنگ ہوتا رہے گا والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی 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 موسیقی